موسیقی دوستو یہ ہے میری ویب سیٹ usama.789.blogspot.com یہ اس کا نام ہے پروکسی والد یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے اوپن کیا ہوگا ہے دوستو یہ جو پوست ہے یہاں پہ zong free internet new setting with no limit 2019 کی پوست دیکھیں یہاں پہ میں نے گوگل پہ ایک سچ کر رکھی ہے میں نے کیا سچ کیا دوستو میں نے سچ کیا ہے zong free internet 2019 تو میرا جو رینک ہے وہ کہاں آ رہا ہے دوستو میں یہاں سیکنڈ پوست پہ شو ہو رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ سیکنڈ نمبر پہ میری پوست موجود ہے اس کے بعد دوستو میں نے ایک اور پروف رکھا ہے یہاں پہ جیسے ہی یہ میں نے یہاں پہ سچ کیا ہے jazz free tv channel links تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو پوست موجود ہے دوستو وہ میری ہی پوست موجود ہے تو دوستو اس بات سے آپ کو اتنا تو پتا چل جانا چاہیے کہ آج کی میڈل میں آپ کو فراد نہیں دیکھنے والے آپ اس انسان سے سیکھنے والے ہیں جو آر لوڑی بہت زیادہ ہائی رینک رکھتا ہے جسے واقعی پتا ہے کہ SEO کو کس طرح ہائی کیا جاتا ہے تو دوستو چلتے ہیں آئے ویڈیو کی طرف دوستو SEO کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے backlink create کرنا دوستو backlink کیا ہوتا ہے backlink ایک ایسے links ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ کسی اور کی website پہ اپنے link چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں سے آپ کو views آتے ہیں دوستو ان views کا آپ کی website پہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے سب سے پہلے سیکھ رہتے ہیں کہ backlink کیسے بنتے ہیں اور پھر میں بتاتا ہوں نے کیسے آپ deploy کریں گے دوسروں کی websites کے اوپر تو دوستو سب سے پہلے backlink بنانے کے لیے آپ کو short then کی bracket لگانی ہے کسی بھی text editor کو اپن کر لیجی اس کے اندر یہ short then کی bracket A لکھئے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے space href دوستو coding کی زبان میں سے href بھی کہتے ہیں اس کے اندر دوستو آپ نے اپنا کوئی بھی link دے دینا ہے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں اپنی website کا دیتا ہوں اسامہ but 789.blogspot.com تو دوستو یہاں پہ میں نے link دے دیا ہے دوستو یہاں پہ link دینے سے پہلے آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب آپ اس طرح کے backlink میں اپنا link دیں گے تو آپ نے شروع میں یہ ضرور لکھنا ہے https semicolum اور double forward slash ٹھیک ہے دوستو اتنے اس سے کو لکھنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے وہ title جو آپ وہاں پہ show کرائیں گے دوستو backlink کی جو technique میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا سب سے احتفادہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی مدد سے جو بھی آپ link پہنکیں گے وہ link نظر نہیں آئے گا بلکہ آپ جو text لکھیں گے وہ اس website پہ show ہوگا تو اس کے بعد دوستو ہم نے اپنا text لکھنا ہے جیسے میں لکھتا ہوں free internet internet for all sims ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد ہم tag کو close کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پھر سے شارٹر دین کی bracket لگانا نہیں ہے ایک forward slash لکھنا ہے اور اے tag لکھنا ہے دیکھ لیجئے دوستو اس طریقے کو اچھے سے یاد رکھیے گا اس کے بعد اس کو totally یہاں سے copy کریں دوستو تو copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں google پہ آ جانا ہے آپ نے مختلی مختلی websites کو open کر کے دیکھنا ہے جن کے comments open ہو یا comment نہ بھی open ہو تو آپ نے تھوڑی سی website کی طریف کرنی ہے اور وہاں پہ deploy کر دینا ہے comment تو دوستو میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے ایک دوست کی website ہم اسے ہی open کر لیتے ہیں yahoo technical یہ دیکھئے دوستو ہم نے yahoo technical dot blogspot dot com کو open کر لیا ہے دوستو یہاں پر جس کا page open ہونے والا ہے دوستو تو جی ہاں دوستو اس کی website اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ open ہو رہے ہیں جو سب سے پہلے اس کا article ہے دوستو میں نے آج کل دیکھا ہے بھائی اس article میں بہت ہی رینکنگ حاصل کر رہا ہے تو میں اسی والی کے اوپر backlink deploy کروں گا اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا دوستو کہ اگر اس کے اوپر اسے زیادہ views آ رہے ہیں تو زیادہ چانس ہے کہ لوگ اس والی کی comment میں جا کر دیکھیں اور ہمیں زیادہ وہاں سے clicks ملے جتنے زیادہ clicks دوستو اتنا اچھا backlink اور اتنے زیادہ آپ کے google میں ranking کے chance دوستو میں read more پہ click کر کے اس کا next page open کرتا ہوں دوستو آج کی جو trick آ رہا اس میں میں اس کے comment system میں جا کے backlink کو deploy کرنے والا ہوں تو میں سب سے نیچے جلے جاتا ہوں نیچے جانے کے بعد میں بالکل bottom میں آجاؤں دوستو جہاں پہ comments ہیں آپ کسی بھی website کے comment system میں جا کر سکتے ہیں دوستو میں اس کے comment system میں آگیا ہوں تو یہاں پہ میں comment کرتا ہوں دیکھیں پہلے سے لکھے لگا only member of comment تو یہاں پہ membre comment کر سکتے ہیں لیکن میں اس comment میں جہاں پہ کمینک لکھنے کا option ہے وہاں پہ کلک کیجئے اپنے link کو paste کیجئے جو اپنے tag منایا تھا جو میں نے بھی آپ کو سکھایا ہے بنانا اس کے بعد دوستو اسے ایسے ہی نہیں بھینک دینا جسے ذریعے ہم 2019 کے اندر اپنی websites کو rank کر سکتے ہیں اس کا نام ہے backlink تو دوسری trick بہت ہی similar ہے اس code کے ساتھ آگے بھی کام ہونے والا ہے اس trick کو کہتے ہیں internal link internal link backlink ہی کی طرح ہوتے ہیں لیکن انہیں ہم اپنی website کے اوپر بنا لیتے ہیں جب کوئی دوستو ان links کے اوپر بھی click کرے گا تو اس کے لئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری website ہے میں اس کے اوپر internal link بنانا چاہتا ہوں تو میں کیا بلاغر کا ڈیشپورٹ اوپن کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکھوں یہ میرا ایک اور بلاغ ہے دوستو film کی دنیا blogspot dot com دوستو اگر آپ latest film زلسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری کو visit کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک movie upload کی ہے game of thorn کا third season upload کی ہے دوستو یہ میرا بلکل نیا blog آپ دیکھ سکتے html link پر click کرے گا تو دوستو اس کی مدد سے میرا ایک internal link بن جائے گا جس سے میری ranking مزید increase ہوگی تو دوستو یہ تھی دوسری trick جس کی مدد سے 2019 میں اپنی ranking کو high کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد تیسری trick کی طرف جو بڑی important ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ link ہے اب ہم تیسری trick کی طرف move ہو جاتے ہیں دوستو تیسری trick کے اندر ہم ایک بہت اچھا طریقہ استعمال کرتے ہیں جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا یعنی کہ یہ پوست میں 2017 سکھ رکھی ہے دوستو یہ پوست پورے دو سال پرانی ہے لیکن یہاں پہ چار دن پرانی شو ہو رہی ہے یہ ہی ایک وجہ ہے کہ یہ سب سے اوپر مجود ہے دوستو بلاغر پہ اس کو کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر وہ ڈویڈ ہے جب آپ کی پوست پبلیش ہوئی اس کو یہ 27 ہے تو میں اس کو 30 کر دیتا ہوں یہ پہ میں 30 پہ کلک کیا دن پہ کلک کیجئے اور بس اپ ڈیٹ کر دیجئے دوستو صرف اتنے سے کام کے ساتھ آپ کی ویب سیٹ گوگل میں بہت اچھے کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے میٹا ٹائگ اپنی پوست کے اندر ایڈ کرنے دوستو میٹا ٹائگ کیا ہوتے ہیں جب بھی گوگل آپ کی ویب سیٹ کو رینک کرنے لگتا ہے تو آپ کے آرٹکل کو پڑھتا ہی لیکن سب سے پہلے آپ کی ویب مجود میٹا ٹائگ کو لگائیں ان کے اندر میں نے لکھا head ویسے ہی ہم نے ادھر بھی آکے لکھ لیا forward slash shorter than اور greater than کے درمیان اور دکھا head دونوں sides پہ head لکھ دوستو space دے دی space کے بعد دوستو ہم نے یہاں پہ لکھا shorter than اور greater than لکھ لکھا نیچے لکھا meta space لکھا key words key words لکھنے کے بعد دوستو اپنے اس والے سے باہر آ جانا ہے اور آگے space دیا آپ نے آگے اور وہاں پہ لکھا content c u n p e n t دوستو content کے spelling یاد رکھئے اس کے آگے is equal کا نشان اور double quotes دو بار اس کے اندر دوستو اپنے keywords لکھنے ہے جیسے میں لکھتا ہوں فری لکھا اس کے بعد آپ نے نیچے سے کاما دینا ہے کاما ہی آپ کی ورڈ کو سپریٹ کرے گا یہاں پہ آگے آپ نے لکھا internet یا جو بھی آپ دوستو بنانا چاہتے ہیں keyword ایک سے زیادہ لفظوں کے بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی چوتھی چیز جو آپ بلاگرز میں نہیں ہوگی میں اس کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس س کریں گے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم س رینکنگ کیسے حصل کریں گے دوستو یہ دیکھئی بلاگر ڈاش بور پہ آئیں گے تو یہ سرچ ڈسکرپشن کا option ہے دوستو اس کے اپر یہ نیچے شو ہو رہا ہے دوستو یہ سرچ ڈسکرپشن ہی ہے بس یہ آرٹیکل کے اندر مجود نہیں ہے اسی طرح آپ اگر چاہتے کہ آپ آرٹیکل بڑے ہی اٹریکٹیو لگی ہیں تو آپ یہاں پہ اچھی سی سرچ ڈسکرپشن ایڈ کریں تاکہ وہاں سے ویزٹر پڑھ کے آپ کی ویبسٹ پہ آجائے تو دوستو یہ تھا وہ پانچ میں تریقہ اور فائنل تریقہ جس سے آپ 2019 میں رینک کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ ہم نے آپ کو پروف بھی دی ہیں دوستو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی لائک کر لیجی کیونکہ بہت سی اور ایسیو ٹیپس آنے والی ہیں اللہ حافظ